موسیقی موقع محل کے مطابق جو دعائیں سکھ لائیں اور جس موقع پر جو الفاظ بولے اور تلفظ فرمائے اس میں امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا بھی امت کی تربیت بھی فرمائی اور امت کا رخ آخرت کی طرف اللہ کی طرف اور اپنی بے ثباتی اور توازو کی طرف بھی فرمایا کپڑے ہم پہنتے ہیں ہر شخص پہنتا ہے ہر مسلمان پہنتا ہے اب کپڑے پہننے میں یہ ہے کہ کہ تمام طریفے وہ ذات کی ہیں جس نے ہمیں اس کپڑے کو ہمارے لئے رزق بنایا میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے میری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے میرا اس میں کوئی کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے اب اس میں یہ بھی ایک چیز سوچنے کی ہے کہ کہ وارا ذاقانی ہی اس کو میرا رزق بنایا رزق کے بارے میں عدیشری میں آتا ہے اِنَّ رِزْقَ لَا يَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ عَجَلُو کہ رزق بندے کے پاس ایسے آتا ہے کہ جیسے اس کی موت آتی ہے کپڑوں کو بھی رزق فرمایا کہ ضروریات زندگی ساری کی ساری رزق میں ہی شامل ہوتی ہیں مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّنِّي وَلَا قُوا کہ اس میں میرا کوئی کردان نہیں میری کوئی طاقت نہیں میرا کوئی بچنا نہیں میرا کوئی اپنی طاقت اور میرا کوئی دماغی کام نہیں وہ کیسے نگان سے گئے کپڑے لیئے درزی کو دیئے پہن لیئے یہی ہے کہ کپڑے پڑے تھے میں نے پہن لیئے چلو یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ فروٹ ہے بکری ہے اور گئے ہے بیس ہے گھوڑا ہے اس پہ اللہ کا کام قدرت کا برائے راس جو ہے اللہ جلالہ جلالہ وہ اپنی قدرت سے اس چینوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوا یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ کپڑا پہنڈ تھا اگرچہ میں نے جوب کر کے اس کو خریدا جوب کرنے کی جہاں سے پیسے ملے تو توفیق کس نے دی ہاں مجھے وہاں سے میں نے خریدا اور کر لیا وہاں سے خریدنے کی توفیق پیچھے مال کی توفیق مال سے پہلے پیچھے صحت کی توفیق صحت سے پہلے سوچ کی توفیق وَرَزَقْنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوا کہ یا اللہ اس میں میرا کوئی کردار نہیں آپ کا کرم کہ میں نے اپنے اس جسم کو وریشہ قرآن عزیز میں آتا ہے کہ جسم کے اوپر یہ جو لباس ہے ایسے ہے کہ جیسے پرندے کے اوپر پر ہوتے ہیں لباس نہ ہوتا تو انسان کے خوبصورتی بھی نہ ہوتی لیکن دوسری جگہ انشاءاللہ تفصیل سے بھی بتریں گے لباس تقوی اس جگہ پہ یہ بھی ہے کہ لباس جسم کا بھی ہونا چاہیے اور روح کا بھی ہونا چاہیے